اسلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ولاغ اور آج میں جو ولاغ لے کر آئی ہوں اس میں آپ کو جو ہے نا وہ برث ڈے کی سیلیبریشن کی تیاریاں دیکھنے کو ملیں گی آپ دیکھیں انجوائی کریں اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک و شیئر کر دینا ہے اور جو نیو دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو تو ہر سال میں لگاتی ہوں جی اپنی سسٹر اور برادر کی برث ڈے پارٹی کی ویڈیو تھوڑی سی ہم جو گھر میں سیلیبریشن کرتے ہیں وہ 22 اور 23 جون کو برڈے ہوتی ہے تو ہم ایک ہی ساتھ منا لیتے ہیں اور پھر میں ویڈیو بنا کے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ میری سسٹر نے ہیپی برث کا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کھانے میں کیا کچھ ہے بس ہم سب نے مل کے یہ دن جو ہے انجوائی کیا اور میں نے آپ سب کے لیے یہ بھی جو سی بنائی تو آپ دیکھیں یہ تھا جی ہمارا کیک جو کہ آیا تھا تہذیب سے یہ ماما لے کر رہی ہیں اور بہت زیادہ یمی کیک تھا یہ اور سب کو ہی پتہ ہے کہ کیک ہو اور تہذیب کا ہو تہذیب بیکری کا تو وہ مزے کا نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا تو بس کیک آ چکا ہے اس کو میں سیٹ کرتی ہوں آپ آگے دیکھیں کہ آگے میں نے کیا کچھ کھانے میں بنایا ہے آپ سب نے بھی میری سسٹر اور بردر کے لیے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے ہیں آمین یہی ٹائم ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ خوشی سے گزارا جاتا ہے اور میری سسٹرز بھی آئی ہیں رہنے کے لیے تو زیادہ مزہ آیا ہے اس دفعہ کیونکہ ہر دفعہ وہ نہیں آ سکتی تو اس دفعہ وہ بھی آئی ہیں برڈے پہ اور بہت ہم نے انجوئی کیا سب نے مل کے اور یہ میں نے بنایا ہے چکن منچورین اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے یہ پیکٹ اس میں ایڈ کیا ہے میں نے زیادہ بون لیس چکن لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سی کیوبز میں میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس طرح سے میں نے یہ مسالہ پیکٹ ایڈ کیا ہے اور یہ میں بنا رہی ہوں چکن منچورین اور ساتھ اس کے میں بنا رہی ہوں چکن فرائیڈ رائز اور یہ برث دے سلیبریشن کے بعد دینر کریں گے اور دینر میں ہوگا جی یہ فرائیڈ رائز اور چکن منچورین یہ چکن ہے اس کو بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے یہ ہیں جی شیملہ مرشے اور گاجرے ان کو بھی میں اور یہ ساتھ میں نے چنہ چاٹ کا بھی سمان ریڈی کر لیا ہے تو میری دوسری سسٹر بنائے گی چنہ چاٹ اور یہاں پہ بن چکی ہے مزیدار سی پاستہ میکرونی ہے اس دفعہ یہ چینج آگی تھی میکرونی یہ پاستہ تھا تو اس کو بھی میں نے اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے یہ بھی بہت ہی مزید کا بنا تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کا ویسے تو جو میں میکرونی بناتی ہوں وہ ریسیپی یہ میرے چینل پہ ہے جس نے دیکھنی ہے جا کے وہاں سے دیکھیں بہت ہی زبرداز طریقے سے میں بناتی ہوں بہت اچھی ریسیپی ہوتی ہے میری چکن میکرونی کیوٹ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ جا کے دیکھ لیں یہاں پہ میں نے رائس بھی گو دیئے ہیں اوملیٹ بھی ریڈی ہو رہا ہے یہ سب جائے گا جی فرائیڈ رائس میں چلہ چاٹ بن جائے تو ہم چیزیں سیٹ کر کے رکھیں گے اور کیک کٹنگ ہوگی اور سلیبریشن ہوگی بس میرا آج کا بلاگ جو تھا وہ چھوٹا سا یہاں تاکی تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا حیاء رکھئے گا میں آپ سے ملوں گی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ریسپی کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تو تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ہم kim بیرومتا ہے یہ ڈیو کے ساتھ اور ببین اگر پاس ہمenti دارم پسند آز ٹھیک ٹھیک پسند آز موسیقا موسیقا